کرونا کی صورت حال سنگین سرکاری ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا آکسیجن کے استعمال میں سات گناہ اضافہ آکسیجن کی قلت کے خدشات مندلانی لگے سیننڈرز کی درامر ڈریپ کے سوخ کیتے کی نظر پورٹ پر پھنسی ہزاروں سیننڈر کلیرنس کے منتظر مارکٹ میں دام دبنا ہو گئے کرونا کی حملوں میں تیزی لاہور میں میٹرک اور انٹر کی کلاسز ایک بار پھر معطل ہفتے میں دو دن بھی کلاسز نہیں ہوں گی تعلیمی اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفکیشن جاری کالیج اور یونیورسٹیز بھی بند صرف آن لائن کلاسز ہوں گی کرونا سپیشل سکوارڈ کے چھاپے ایس او پیس کی خلاف ارضیوں پر جم کیفے اور سیلون سیل آئرن باکس جم اسکری 11 362 طوبیکو شاپ ڈی ایچ اے کو سیل کر دیا گیا مختلف جگوں کو سربو مہر کیا گیا عوام مہنگائی کی چکی میں پیس گئے آتے کی سی کلو قیمت میں 15 روپے 66 پیسے کا ہو شربہ اضافہ 20 کلو آٹے کا تھیلہ 807 مدر سیاپ تھا اب 15 کلو آٹے کا تھیلہ 880 روپے میں ملے گا چکی مالکان نے بھی دام 80 روپے کرنے کی تیاریاں کرنی غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کے حصول میں بھی مشکلات سارفی نیت عبدیلی سرکار کو کھری کھری سنا تھی رمضانی مبارک کا دوسرا آشرا ماسیا نے مغفرت کے دنوں میں بھی عوام کو نہ بکشا گھی اور خردنی آئل مزید مہنگے اوپن مارکیٹ میں درجہ دون بھی پانچ روپے اضافے کے ساتھ 265 کلو ہو گیا خردنی آئل بھی 275 روپے تک پہنچ گیا ادھر شہری سستی چینی کے لیے خار رمضان بازاروں میں کتارے برکرا دو کلو چینی کے لیے خار کر دیا سارفین کا اوپن مارکیٹ میں چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالب جو ہلکے والے ہیں آئلو گیرہ وہ 275 پہ کے اب ہو گیا ہیں پہلے یاری کے 270 کے تھے اب 275 پہ کے سیل کر رہے ہیں اس کو شرم مانے چاہیے کہ یہ اتنی منگائی ہو رہی ہے ایڈن ہاؤزن سوسائیٹی کے متاثرین کے لیے اچھی خبر سوسائیٹی مالک ڈاکٹر امزتنی بھارگینڈ کے لیے تیار نیبلو ہار کو اتدائی طور پر ایک عرب روپے دینے کی یقین دہانی دس دن کے اندر پہلے کیس جمع کرائیں گے ایڈن ہاؤزن کے گیارہ ہزار متاثری پچیس عرب کے فروج کا الزام ہے احتساب عدالت نے ڈاکٹر امجد کی جائداد نیلام کرنے کا حکم دیا تھا مرتضی امجد مصطفیٰ اور انجم امجد اشتہاری قرار پائے آمدن سے زائد اساسوں کا کیس چودری برادران کے خلاف ثبوت نہیں ملے نیب کی چودری شجاہت حسین پروی زلاحی سمیت بارہ ارکان کے خلاف تین امکواریاں بند کرنے کی استعداد احتساب عدالت پروزیکیوٹر سے مزید دلائل طلب کر لیے سماد تین ماہ تک ملتوی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس کیصد اضافے کے لیے سفارشات تیار پنجاب کے سات لاکھ ملازمین کو ڈسپیریٹی الاؤنس دینے کی چار تجاویز پہلی مارس جون تک تنخواہ کے ساتھ الاؤنس دیا جائے دوسری ایک ماہ کی بنیادی تنخواہ کے ساتھ الاؤنس دیں تیسری ایپرل سے جون تک بنیادی تنخواہ کے ساتھ دس فیصد الاؤنس دیا جائے اور چوتھی تجاویز ایپرل سے جون تک بنیادی تنخواہ کے ساتھ پندرہ فیصد ڈسپیریٹی الاؤنس کی ہے حتمی فیصلہ کابی نہ کرے گی سرکاری سکولوں کی مانیٹرنگ سخت بنانے کا فیصلہ کروڑوں روپے کی راگت سے جدید کیمرے لگیں گے استادزہ اور بچوں کی سکریننگ ہوگی آن لائن حاضری لگا کرے گی گورنمنٹ ایپی ایس بوائز این گرل سکول موڈل ٹاؤن سے آغاز کنٹرول پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ہاتھ میں ہوگا ایس چالان ادانہ کرنے والے گاڑی مالکان کے گیرشک انجازہ گرفتاریوں کی تیاری سیف سیٹی ایتھارٹی نے محکمہ ایکسائز کے ساتھ مل کر حکمت اعملی تیار کر لی ایس چالان ادانہ کرنے والوں سے ٹوکن ٹیکس بھی پوچھا جائے گا شہر میں 20 لاکھ کے قریب گاڑی مالکان نے چالان ادان نہیں کیے دونوں محکموں میں معاہدہ ہونا باقی ہے ہفتے نہیں مہینے گزر گئے میوہ ہسپتال کی لفت ٹھیک نہ ہوئی ایمرجنسی وارڈ کے مریضوں کو مشکلات سرزیکل ٹاور بچہ وارڈ میڈیسن وارڈ کے لیے بھی سیڑھیوں کا استعمال بزور گوہر خواتین مریضوں کو پانچویں منزل تک سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے لہور صاف نہ ہوا جگہ جگہ گندگی کے ٹھے حبیب اللہ روڈ پر کچھرے کے امبار گربرٹو اور مکہ کولونی میں بھی صفائی کی صورتحال انتہائی خراب شہدرہ میں پچیس نمبر سٹاپ کی حالت بگڑ گئی کچھرے کے ڈھے گندے پانی سے اٹھنے والے تافوں نے زندگی اجیرن بنا دی شہر کی صفائی بڑا چیلنج سفائیتی نرخوں پر ملیں گے وزیراعظم کسان کارک کا اجرا کریں گے کرونا کی پابندیاں سعودی عرب کا اکامہ ہولڈرز کو بہتر گھنٹوں میں واپسی کا حکم چھٹیوں پر وطن آئے پردیسی واپسی کے فضائی ٹکٹ کے لیے خار پی آئیے آفیس کے باہر کتارے ٹکٹ نہ ملنے پر شکوا ابھی اجازت نامہ نہیں ملا آرڈر آتے ہی تمام مسافروں کو منزل پر پہنچائیں گے پی آئیے حکام کا جواب شام نگر چوک میں کیئر فارمسی پر ڈکے تھی مضاحمت پر دکاندار زخمی بہادر شہریوں نے اپنی مدد آب کے تحت ایک مرزن کو دھبوش لیا ڈاکو پولس کے حوالے ساتھی کی تلاش کے لیے تفتیش جھاری پولس کا حفاظ کی اقدامات کے تحت فلیگ مارچ، ڈالفین سکارڈ، پولس ریسپونس یونٹ اور ایلیٹ فورس کے دستے شامل چوک یتیم خانہ، سبزازار، اقبال ٹاؤن سمنہ باد کا راؤنڈ لگایا شہریوں کو تحفظ کا احساس دلایا گورمنٹ کالیج کی طالبہ مریم کا کرتی اس کا تھی حمل کرنے والی نرز پاتمہ کی درخواست سے زمانت مسترد ایڈیشنل سیشن جج مسعود جاوید نے درخواست مسترد کی ملزمہ کے خلاف تھانا نواب ٹاؤن میں مقدمہ درز ہے پیپرز پارٹی کے راستے جھدہ شہباز شریف کا رہائی کے بعد اپوزیشن اتحاد کو اسطرے نو منظم کرنے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان کا چھوٹے میاں کو ٹیلی فون شہباز شریف اپنے وکیل امجد پرویز کے گھر گئے زمانت کیس میں کامیابی کی تاری علی رضا شاہ ایڈوکیٹ کا بھی کیس میں معاونت پر شکریہ ادا کیا نون سے شین نہیں نکلے گی توشہ خانہ کیس میں رات و رات کا روائیاں مذہر کا خیز ہیں مریم نواز کے حکومت پر لفظی وار پی ٹی آئی رہنماؤں سے دابتوں کا دعویہ بولین جانگیر ترین کو بات کرنی ہے تو نواز شریف یا شہباز شریف سے کریں نبیلہ علی کو خاتون محتصر تائینات کرنے کا فیصلہ مہانہ تنفاہ ساڑھے سات لاکھ روپے ہوگی نبیلہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں وزیرعالہ کی منظوری باقی ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کا ازلاس نورل امین مینگل نے صدارت کی بارہ افسران کی گریڈ اٹھارہ میں ترقی چھے افسران کو گریڈ سترہ مل گیا تی ایم اے کیڈر کے پچپن افسران کو بھی ترقی دینے کا فیصلہ ملازمین کی سنیورٹی لسٹ اور شکایات پر بھی تبادلے خیال